بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیکشل ریپورٹ میں ہوں آپ کا میز پان میرہیلال حاجری گلستانی اس کی یہ نشریات اور اس میں سب سے پہلے بات کریں گے پیپلز ایلائنس پار گپکار کی جو انہیں کل ایک ڈیسیجن لیا اور جس کے تحت انہیں کہا کہ وہ اب متحدہ طور چناؤ لڑیں گے جو ڈی ڈی سی الیکشنز پورے جمعہ کشمیر کی اندر ہونے جا رہے ہیں اور اس میں وہ یونیٹیڈلی اب شرکت کریں گے یعنی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو یہ اختیارات ہوں گے کہ وہ کینڈیڈیٹس کا انتخاب کریں گے کینڈیڈیٹس چنیں گ اور ان کا نام بتائیں گے لیکن ساتھی ساتھ پہلی بار جمعہ کشمیر کی ہسٹری میں اس طرح کا ڈیسیجن جو ہے وہ سامنے نکل کر آیا ہے اور اس ڈیسیجن کے نتائج کیسے ہوں گے جمعہ کشمیر کی سیاست پر یہ ہم ضرور جانا چاہیں گے ہمارے ساتھ ہے ہمارے سینئر ساتھی سنم ایجاز سنم کل ایک ڈیسیجن لیا گیا اور اس کی انانسمنٹ بھی ہوئی ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ یونیٹیڈلی اب جمعہ کشمیر کے اندر جو گپکار الائنس کے لیے پیپلز الائنس بنا تھا وہ آپ چناؤ لڑیں گے تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور جمعہ کشمیر کا ایک پولٹیکل سنیاریو جو ہے وہ کس طرح جا رہا ہے ہلال اگر ہم اس کی بات کریں جو کل کا ڈیسیجن ہوا ہے تو جمعہ کشمیر کی ہسٹری میں اب تک کا سب سے بڑا ڈیسیجن ہم کل کے ڈیسیجن کو کچھ لوگ مان بھی رہی کیونکہ اس طرح کی سیاست یہاں پہ کبھی نہیں دیکھی گئی ہے اور سینٹر سٹیٹ ریلیشنز جو ہے اس میں جو فرنٹ لیا گیا ہے یہ پہلی بار اس طرح سے لیا گیا ہے اور اب سینٹر سٹیٹ ریلیشنز میں آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے تو ایمپورٹنٹ ایک سینٹر سٹیٹ ریلیشنز میں ایمپورٹنٹ فیکٹر کون سا ہے تو ایمپورٹنٹ فیکٹر بی جے پی مانا جاتا ہے اور چونکہ جو کچھ بھی اس وقت جمعہ کشمیر یا ملک میں پالسیز چلائی جا رہی ہے جمعہ کشمیر اور ملک کا ایک بڑا حصہ بھی آج یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ بی جے پی کی پالسیز چلتی ہے ملک کی پالسیز کم چلتی ہے تو بی جے پی کی پالسیز کو ایک بڑا دچکہ بھی مانا جا سکتا ہے جو کچھ بھی کل جمعہ میں ڈیسجن ہوگا ہے جمعہ میں کل دو فیکٹرز دیکھنے کو ملے ایک کہ ایک بڑا ڈیسجن آیا جس کی شاید کشمیر میں بہت کم لوگ توقع کرے تھے کیونکہ یہاں کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان پہ آج پھر یہی ایک طرح سے الزام بھی لگ سکتا تھا خدشات بھی تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ کرسی کے لیے ووٹ شیئرنگ کے لیے پاور کے لیے انہوں نے آج پھر حصہ لے لیا کیونکہ پچھلی بار جب کشمیر کے حالات ہوئے تھے تین سو ستر ہوا تھا اور اس کے بعد فاروق عبداللہ سے لے کے پی ڈی پی سب نے ریزٹنس پولٹیکس دکھانی شروع کر دی تھی تو پاور پولٹیکس کے وجہ جب ریزٹنس پولٹیکس دکھانی شروع کی تو یہاں کے لوگوں میں ترہ ترہ کے خدشات یا خیالات کا پیدا ہونے تو ملا جلہ رادی عمل اس کا لوگ جانب سے آنے لگا ہے حالانکہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آج تک کہ جب پیپلز ایلائنس یہ ڈیسیجن لے گا کہ وہ الیکشن لڑیں گے تو پھر کشمیر ویلی سے انہیں پوزیٹیوڈی بھی لوگ ٹریٹ کریں گے لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کئی ایک لوگوں نے یہ بھی لکھاتا ہے کہ جمہو کشمیر کی بہبودی کے لیے ہیں اور اگر یہ جنگ لڑنی ہے تو یہ پیپلز ایلائنس یہاں سے شروعات کر سکتے ہیں لیکن جمہو کے اندر ایک نیا نیریٹو ہے وہاں پہ جا رہا ہے کہ یہ کشمیر سینٹرک پارٹیز ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ایلائنس ہے یہ صرف کشمیر میں رول کر سکتا ہے کشمیر کی اندر ان کا خاطہ داری ہو سکتی ہے یا جمہو کے اندر کس طرح کا ان کا اثر رہ سکتا ہے ہلال اگر ہم کل کی بات کریں جس طرح ہم نے کہا نیریٹو جمہو میں اگر یہ نیریٹو جمہو میں دیکھا جائے تو کل پھر جو گپکار ایلائنس کی میٹنگ تھی اس میں جمہو کے بڑی تعداد میں لوگ شریک نہیں ہوتے تھے وہاں کے ہر طبقے کے لوگ وہاں سیول سوسائٹی کے لوگ وہاں کے جو مختلف ذاتوں کے لوگ وہاں مختلف مذہبوں کے لوگ آکے اس آل پارٹی میٹنگ میں کل شرکت نہیں کرتے اور جمہو میں کل پھر پینتھرز پارٹی کو بیم سنگھ کو بھی ہر نکالنا پڑا کیونکہ اس نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی تو ہم یہ اب تک جو نیریٹو پیدا کیا جا رہا تھا اس پہ کل بڑا دچکل لگا ہے بی جے پی کو کیونکہ بی جے پی یہ نیریٹو پیدا کری تھی کہ جو جو گپکار ایلائنس ہے یہ سپریٹسٹ آئیڈالجی ایک طرح سے وہ کریٹ کرے تھے کہ اس آئیڈالجی کلو گے اور جمہو میں کل جب لوگوں نے اس میں شرکت کی تو صاف ہو گیا کہ یہ جو گپکار ایلائنس ہے اس کو جمہو میں بھی قبولیت مل رہی ہے اور مل بھی چکی ہے لیکن اس میں ایک ایمپورٹنٹ بات کی ہے یہ جو کل کا ڈیسیجن ہوا اس ڈیسیجن کے بعد اب جمہو میں صاف ہو جائے گا جمہو میں یہ پتا چلی جائے گا کہ جمہو میں بی جے پی کہاں پہ ہے کیونکہ کشمیر میں صاحب ظاہر ہے اپوشن یہاں پہ کہ اب وہی دکھاوے کی اپوشن ہوگی کوئی پہ پیوی ابھی تک گراؤنڈ سیچویشن ہی لگ رہے کہ ابھی تک کہیں پہ بھی اپوشن جیت نہیں سکتی ہے کیونکہ بڑا ایلائنس ہوا ہے سب یک طرفہ ہے لیکن جمہو کے کشتوار رجوری پونچ ان عزلہ کو چھوڑ کے ان سب ہی ان عزلہ میں جمہو کے کشتوار رجوری پونچ آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے اچھا خاصا تجربہ بھی رکھتے ہیں اور جو پولٹیکل سنیاریو جب کشمیر کی اندر دیکھ رہے ہیں جو ٹرینڈ کشمیر کی اندر ہے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو الائنس بنایا ہے ان کی کینڈیڈیٹس تو ہر جگہ ہوں گے لیکن ان کی اپوشن میں کینڈیڈیٹس نہیں مل سکتے ہیں کئی ایک جگہ پر لیکن اب جمہو کئی نہ کئی بیٹل فیلڈ نظر آ رہا ہے ایک طرف وہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے خاتے میں ووٹ بٹنی کی کوش کرے گی پینتھرز پارٹی بھی وہاں پہ لڑے گی کانگریس بھی لڑے گی لیکن دوسری جانب جو سیند ہے وہ پیپلز الائنس بھی مار سکتا ہے تو کئی نہ کئی اپوشن جب وہ کیا اندر بارتیا جنتہ پارٹی ہی لگ رہی ہے ان پارٹیوں کا دیکھیں جمہو میں بی جے پی کوئی لیے اب بہت بڑی پریشانی کھڑا ہو سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے ایک تو کل لوگوں کا جو پوزٹیو نیس دیکھی گئی گپکار الائنس کے طرح اس کے بعد یہ جمہو میں بھی اکھٹیں تو جمہو کے صرف تین ڈسٹرکس جن کے بارے میں کہتے ہیں یو جلی کشپیو نے کہتا ہے ڈائی ڈسٹرکس تو یہ ڈائی ڈسٹرکس میں آپ دیکھنا پڑے گا کہ بی جے پی وہاں پہ کیا کرتے ہیں یہ وہیں تک سمیٹ کے رہ جاتی ہے یا اس میں بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ساب ظاہر ہے ڈوڑا کشتوار بدروہ اس کے ساتھ ساتھ پنچ راجوری یا رامبن یا دوسرے علاقے وہاں پہ گپکار الائنس کا یا یہ جو الائنس بنا ہے اس کا ایمپیکٹ پورا ہوگا اور اچھا خاصا ایمپیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے ہاں کہیں کہیں وہ ان کی انٹرنل ڈسٹرکس یا ڈیفرنسز دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن اوورال ریجنل پولیٹیکس میں یہ سر پہ ہوگا ٹاپ پہ ہوگا لیکن پھر جمہوں کے ان تین ڈسٹرکسہ دیکھنا پڑے گا وہاں پہ بی جے پی کا کیا حال ہوتا ہے اور ساب ظاہر ہے بی جے پی چلیے سلام بہت بہت شکریہ تین ڈسٹرکس کا حال دیکھنا پڑے گا جمہوں کے اندر کیونکہ اب کمپیٹیشن وہاں پر کافی مضبوط نظر آ رہا ہے پینتھرز پارٹی بھی وہاں سے چناو لڑ رہی ہے کانگریس پارٹی بھی میدان میں ہے پیپلز ایلائنس جس میں سی پی آئیم اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی نیشنل کانفرنس ان کے جو ہے وہاں پر امیدوار ہوں گے اور یہ الیکشن کافی میتھپور ہونے جا رہا ہے کیونکہ کشمیر کے اندر باتیا جنتہ پارٹی بیٹل میں نظر نہیں آ رہے لیکن جمہوں کے اندر یہ بیٹل خاص نظر آ رہی ہیں لیکن کل جو پیپلز ایلائنس کا یہ ڈیسیجن ہوا ہے یہ تو سنم کا مانا ہے کہ ملا جڑا رادی عمل ہے اور ہم نے بھی کل سے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا پر لوگ اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ملا جڑا رادی عمل لوگوں کی جانب سے بھی اب آنے لگا ہے لیکن کیا پیپلز ایلائنس واقعی جمہوں کشمیر کے اندر ایکسپٹیبل ہے نظر کرتے ہیں ان کو روکنا ہے ان کا جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کہتے رہتے ہیں کہ انویجن ہے کشمیر میں اس انویجن کو اگر روکنا ہے تو پھر ان کو پولیٹیکلی بھی اسے کنٹیسٹ کرنا ہوگا جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو اس طرح سے چلانا چاہیے اور پولیٹیکلی کنٹیسٹ کر کے جو چیزیں بچ سکتی ہیں ان کو پولیٹیکلی بچانا چاہیے کیونکہ کشمیر کا گراؤنڈ ابھی بھی اتنا ہم کہیں تو ویک نہیں ہے یا اتنا کھلا نہیں ہے جس پہ بھاتے جندہ پارٹی یا کوئی بھی انہیں پارٹی آ کر کہ اپنا دعویٰ بتائے گی تو پولیٹیکل پارٹیز نے اچھا سٹیپ لیا ہے اچھا انٹرڈکشن ہے کہ وہ الیکشنز لڑیں گے اور سب سے بڑی بات اس الیکشن سے یہ پتا چلے گا کہ بی جے پی کتنا پانی میں ہے کشمیر میں بی جے پی کا کتنا سپورٹ ہے اور کتنے چاہنے والے ہیں کیونکہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں بی جے پی کا بندہ ہے تو وہ ڈی ڈی سی ایلیکشن سے ہی پتا چلے گا اسم بی ایلیکشن تک کی انتظار میں لوگوں کو نہیں رہنا پڑے گا اچھی بات ہے پیپلز ایلینس فور گپکار ڈیکریریشن نے ڈیز جن لیا کہ دیول کانٹیس ڈی 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 سی پول سے تو اچھی بات ہے وارنہ بی جے پی کو یہاں فری سپیس ملتی ہے ان کا کوئی کانٹ ان کے اپوشن میں کوئی نہیں ہوتا تو وہ آرام سے جیت پاتے کم سے کم اب ایلیکشن لڑیں گے وی ہوب کی کچھ نہ کچھ ہو جائے اب ہم بھی تنگ آگئے یہاں پر فرم ابروگریشن اف آرٹیکل 3 سیونٹی سیونٹی ناثنگ ایلینس فور گپکار ڈیکریریشن سو آئی ہوب کی جو یہ پیپلز ایلینس فور گپکار ڈیکریریشن اور ان کو بھی اب اپوشن مل جائے گا بی جی پی وارنہ یہاں پہ ان کا فری ہینڈ تھا بی جی پی کا کسی بھی جگہ کچھ بھی ہوتا تو یہاں پہ بائی کٹ ہوتا بی جی پی آرام سے جیت پاتی تھی اب انہوں نے اپنے فوڈپرنٹ سے ہاں پہ بنائی ہے بی جی پی نے تو اس کا ذمہ دار میں کسی میں پہلے مین سٹریم پارٹیز کو ہی مانوں گا کیونکہ انہوں نے کوئی الیکشن لڑا نہیں وہ پانچائت الیکشن اس میں بھی بائی کٹ کیا یہاں پہ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا بہتر وہ نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی کانگرس کی سرکار تھی پی ڈی پی کی سرکار تھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا آج تک سو امید سے دنیا قائم ہے تو امید سے کچھ اچھا ہوگا کشمیر کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے ڈیموکرسی کانٹر وی آر پارٹ آب بھی ڈیموکرسی تو ڈیموکرسی میں الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ٹائم سی یہاں پہ جو گورنر رول ہے کہیں کام نہیں ہو رہا ہے کیونکہ گورنر کے پاس شاید چار ہے پانچ مشیر ہوتے ہیں تو جتنا بھی کومن پبلک ہوتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں پوست کرتے ہیں ہاں اگر ایمیلیز ہوتے دی دی سی یہ ہوتے ہیں میمبر ہوتے ہیں یا جو کومن پلک ان کے پاس پابلک آرام سے جا سکتے ہیں تو کام ہو سکتے ہیں میں سامجھتا ہوں ہم ڈیموکرسی کے ایک پارٹ ہے تو یہ ایلیکشن ہونے چاہے اور ہونے چاہے کیونکہ لوگوں کا کام ہو جائے گا اس سے ڈیولاپمنٹ ہو جائے گے اس سے روزگر بڑھ جائے گا تو میں سامجھتا ہے اچھی بات ہے جیدیبی کا ڈالائنس بند گیا ہے تو ٹھیک ہے میں سمجھنا ہوں کہ اچھا اگھا مجھے انہوں نے اس سے پہلے بھی جو کانسلر الیکشن ہوئے تھے سرینہ گر میں اس میں انہوں نے بائی کارٹ کیا تھا تو ہر جگہ پھر بی جے پی کے ہی کورپریٹر دیکھنے کو آئے اور کانگریس کے دیکھنے کو انہوں نے اب اگر انہوں نے بولا ہے کہ ہم یہ ڈی ڈی سے الیکشن لائیں گے تو یہ اچھا سٹف ہے ان کے لیے کیونکہ جہاں پہ جو ہر کسی اگر یہ بائی کارٹ کر دیں گے تو پھر لوکل کسی کو آنے موقع نہیں آئے گا آگے آنے کے لیے تو اگر انہوں نے انہوں نے تو اچھا سٹف ہے یہ ڈی ڈی سے الیکشن ہوگی کیونکہ ایک ڈیسٹرک کا ایک اچھا سا نمائندہ بنے گا جو ڈیسٹرک میں اپنی ڈیولومنٹ کرے گا جو فور فلنگ ایریا سے انہوں نے کام ہوگا تو جو یہ ڈی ڈی الیکشن ہے اگر آپ کے جو بی جے پی ہے اگر وہ الیکشن لائٹے صرف تو یہ بائی کارٹ کرتے تو ہر جگہ بی جے پی کے کارپورٹ آتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کام ہوتا جو اگر یہ الیکشن ہوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ پھر لوگ کے کام بھی اچھے سے ہوں گے چلے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ میں گپکار کی بات پی ہوئی ہے سنم کی بات پی ہوئی ہے اور لوگوں کی بات پی ہوئی ہے اب بات بھارتے جنتہ پارٹی کی بھی کرتی ہیں کیونکہ بھارتے جنتہ پارٹی کی سینے ریڈر ویبود گپتہ کی جانب سے آج شہر سنگر کی اندر ایک پریس کانفرینس کا نیکات کیا گیا تھا جس پہ انہوں نے تنقید کی ہے پیپلز ایلائنس فار گپکار کی کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ وہی لیڈران ہے جنہوں نے حالی میں کہا تھا کہ ان پر لانت ہو جو پاور کے لیے الیکشن لڑیں گے یا پاور پاولیکس کریں گے لیکن آج انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب الیکشن میں حصہ لینے کی بات کہی ہے نہ صرف اتنا بلکہ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ بی جے پی کو بڑا چیلنج مانتے ہیں کشمیر کے اندر یعنی پیپلز ایلائنس اب کشمیر کے اندر بی جے پی کو ان کی مضبوطی کو تسلیم کر گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اب گٹ بندن بنانا پڑا یعنی ایلائنس بنانا پڑا کیا یہ حقیقت ہے یا کہ یہ کوئی کہانی ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے آج پیپلز ایلائنس کو پریس کانفرنس کے دوران کافی تنقید کا نشارہ بنایا ہے فائنلی گپکار گینگ پیپل ایلائنس پی ڈی پی این سی اور سجاد لون انہوں نے کل فائنلی اینناؤنس کیا کہ وہ ڈی ڈی سی کے چناؤں لڑیں گے اور جو انہوں نے بولا انہوں نے کہا کہ ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو کشمیر میں نہیں جیت رہے دیں گے اب سوچئے کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کشمیر کے اندر گپکار گینگ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے آج گپکار گینگ کی وہ بھی ایک حصہ ہیں اور گپکار گینگ نے چناؤں لڑنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ اس دیش کے سویدان کے اندر گت چناؤں لڑا جائے گا اور جو بھی محبوبہ مفتی کے لوگ جیتیں گے ان کو ترنگا اٹھانا پڑے گا محبوبہ مفتی پہلے آپ نے اس سٹینڈ سے دوبارہ ایک بار بیان دے کہ کیا وہ اپنے ان بیانوں کو واپس لیتی ہیں کیا وہ جو انہوں نے انٹی نیشنل اور ترنگے کی آن بان اور شان کے خلاف جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ واپس لیتی ہیں ہم ان کا اس اور جب وہ واپس لیں گے بھارتی جنتہ پارٹی ان کا سواگت کر رہی عمر عبداللہ نے جو سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے لیے لڑیں گے کشمیر کے لوگوں کے لیے لڑیں گے کشمیر کے لوگوں کے لیے لڑیں گے اور چناؤوں کے لیے ہم رائی نیتی نہیں کریں گے تو آج کیا ہے ساتھیو آج عمر عبداللہ کیا بول رہے ہیں آج گپکار گینگ ہیڈیڈ بائی فارغ عبداللہ جنہوں نے کل سٹیٹمنٹ دی کہ ہم چناؤ لڑیں گے تو عمر عبداللہ بھی اپنے بیان کو سٹینڈ کرے کہ 1989 کے بعد جب یہاں پر نوجوانوں نے بندوق اٹھائی تو اس کا جنوار کون تھا سرکاریں تو آپ نے 70 سال چلائی کشمیر کو نرگ آپ نے بنایا کشمیر کو لوٹا آپ نے آج روشنی ایکٹ کے تحت میں فارق الدلہ سے اور عمر الدلہ سے کہنا چاہتا ہوں سچی بات میڈیا کے آگے ایک بار بول دیں نے تو ہم بتائیں گے کہ روشنی ایکٹ کے تحت کتنے سو کنال لینڈ جو ہے انہوں نے اپنے نام کروائی ہوئی ہے ایسے ایسے کام کر کے وہ کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر کے لوگوں کی بات کرتے ہیں اور دوسرا دوبارہ سے ایک پرووکیٹیو بیان انہوں نے دیا ہے میں تو مانگ کروں گا یہاں کی پولیس ایڈمیسٹیشن سے ایسے بیان کے اوپر عمر الدلہ کے اوپر ایف آئی آر ریجسٹر ہونی چاہیے جو بیان انہوں نے دیا کہ کشمیر کے لوگ دوبارہ سے نوجوان بندوق اٹھائے گا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر کا یوہ پتھر چھوڑے وہ نہیں چاہتے ہیں کشمیر کا یوہ نوکری کرے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر بلڈ شیٹ بند ہو وہ نہیں چاہتے ہیں کشمیر میں دوبارہ ٹوریسٹ آئے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر گروہ کرے کشمیر بڑے کشمیر فلے فلے کشمیر کے لوگ خوشی سے گمیں فیریں مستی کریں ایسا نیشنل کانفرنس اور گوبکار گینگ کبھی نہیں چاہتا ہے چلے بات بھارتہ جنتہ پارٹی کیوں ہوئی ہے تو کیوں نہ کانگریس کے اب ذکر کریں گے کیونکہ کانگریس کی جانب سے بھی اب سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے سابقہ وزیر پیرزادہ محمد سعید کا بیان حالانکہ آج انہوں نے اپنی ریاحش کا واقعہ ائرپورٹ نیو ائرپورٹ فرنڈس کواللی میں پارٹی ورکروں کے ایک میٹنگ بلائی تھی اور اس میٹنگ کے انہوں نے صدارت کی ہیں اور جو ڈیریکٹو ہے جو ڈیریکشنز ہیں وہ بازت طور پر پارٹی ورکروں کو دیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے الیکشن پراسس میں حصہ لیں اور کس طرح سے آگے چلے لیکن انہوں نے ساتھی ساتھ گوبکار کے یا پیپلز ایلائنس کے اس ڈیسیجن کا بھی ویلکم کیا جس میں انہوں نے بازت طور پر الیکٹرول پراسس میں شریک ہونے کا اعلان کیا ہے پیرزادہ محمد سعید نے سعید عرفان فاضل کے ساتھ بات کی اور عرفان فاضل نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ گوبکار ڈیقریریشن کا یا پیپلز ایلائنس کا حصہ ہے یا اگر نہیں ہیں تو آگے کیا وہ جا سکتے ہیں تو اس میں ان کا جواب کیا تھا آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں سٹینڈ لیا گیا ہے خاص طور پر گوبکار ایلائنس کو لے کرتے ہیں تو کیا آپ کی شمولیت ان کے ساتھ ہی رہے گی یا کچھ آپ اپنا سیپریٹ سٹینڈ رکھیں گے دیکھیں موڈلٹیز تائے کرنے ہیں ابھی جلدی ہے کہ پرس پیز بارہ تاریخ تک ہے اس میں ہم جلدی کریں گے اور تمام موڈلٹیز جتنے بھی ہیں وہ بھی تائے ہوگی اور میرے خیال میں جو بھی ہوگی موڈلٹیز وہ تائے ہوگی اور اس کے حساب سے کیا جا ہے کیا آپ ان کے ساتھ ہی جھڑنا پسند کریں گے کیا آپ کا سیپریٹ ہی رہے گا اگر وہ بھی کرنا پڑے گی تو ہمیں کچھ اعتراض نہیں ہے یعنی آپ سیپریٹ سٹینڈ لینے کے لیے بھی تیار ہیں ہاں ہر ایک جی پیچھلے جو الیکشن ہوئے چاہے وہ پنچائت کے الیکشن ہوئے منسپل کورپورشن کے الیکشن ہوئے ہیں ہم نے اس میں برپور حصہ لیا ہے اور بیسے تھے ایک جماعت ہر جگہ ہم نے کامیابی حاصل کی اور آج بھی ہم چاہتے تھے کہ ہم نے بھی ہائی کمانڈ کو کہا اور یہاں بھی ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اچھے اچھے ریپرزنٹیشن تیٹیو آ جائے ان لوکل باڈیز میں بھی اور پنچائتس میں بھی اور دوسری بات جو سب سے اہم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پھرک پرس لوگ اور غلط قسم کے لوگ آگے نہ آئے اس کے لئے ہر ایک کوالیکشن لڑنی کی ضرورت ہے جو اس وقت حالات لیا سے جمعہ کشویر ہیں ہمیں ایک سادھی بہران بھی ہے اور سیاشی طور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے کوئی دنوں سے یہاں سیاشی پارٹیوں نے میدان عمل میں آگئے شروعات ہوئی ہے لیکن گورنمنٹ کو بھی چاہیے جو یہ سخت بی جی پی کے گورنمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ ایک موقع دے دے لام لوگ تمام پارٹیوں کو ان کو مہیا کہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو نیشہ کانپرنس ہے پی ڈی پی ہے یا اور کوئی پارٹی ہے یا ہماری کانگریس ہے ہمیں ایڈیکیٹ شکورٹی ہے نہیں جو یہ سخت ضرورت ہے جب ہمیں شکورٹی نہیں ملتی ہے تو ہمیں کرپل کیا گیا ہے اپنے گھروں میں اگر ہم تو بغیر شکورٹی باہر نہیں نکل سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے ہمیشہ ہندوستان کہا ہے اور ہندوستان کے لیے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور ترنگا جنڈا ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور لیکن ایک بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سپیشل پوزیشن تھی ریاست جمہ کشمیر کو جو اروڈ کیا گیا ہے جو ختم کی گئی ہے اور اسے یہ پتہ چلتا تھا کہ جو پرمگنڈا کر رہی ہے بی جے پی عام لوگوں میں اور پورے ملک میں کہ اس طب سے جمہ کشمیر میں ترقی ہو گئی میں کہتا ہوں کہ کوئی ترقی نہیں ہے ایک سادی بہران ہے لوگ پریشان ہیں تنخہ کے لیے تنخہ نہیں ملتی ہے لوگوں کو بلاجموں کو کام نہیں ہو رہا ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ ڈفنگ ہے اگر بات کرے کوئی تو اس کو جیل میں بند کیا جاتا ہے لہذا یہ باتیں ہیں جو جسے کاشر ہے پرنٹیکل پارٹیز بھی چلے پیرزادہ محمد سعید کا بیان تو آپ نے سنا حالانکہ کھل کر نہیں بولے پیپلز ایلائنس کو لے کر لیکن اتنا ضرور بتایا کہ کومنل فورسز کو روکنا ہے یعنی کومنل فورسز سے ان کی مراد بھارتے جنت پارٹی تھا جن کے لیے ان کا ماننا ہے کہ ان کی پارٹی اس سے پہلے بھی چناؤ لڑتے آئی ہے اور اب کی بار بھی چناؤ لڑے گی اور آئندہ بھی چناؤ لڑتی رہے گی لیکن حکی محمد یاسین پی ڈی اپ کے چیئرمین ان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے کہا کہا کہ یہ ایک بڑا بول ڈیسیجن ہے کہ جو پیپلوز الائنس نے لیا ہے جس میں انہوں نے اندخابات لڑنے کا ذکر کیا ہے خاص طور پر جو ڈی ڈی سی الیکشنز ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جمہور کشمیر کے لوگوں کے مسائل کافی زیادہ ہیں جس کو لے کر الیکشن میں آنا وقت کی ایک ضرورت بھی ہے یہ کیسا پاسیبل ہے کہ جب ایک جمہوری نظام میں راک کر ہم الیکشن پروسس سے دور رہے جو کہ لوگوں کے حتمے ہیں اور ایک اہم معاملہ ہے اس وقت ان طاقتوں کو روکنے کے لیے ہم اس کا سپورٹ کریں گے اور ہماری پارٹی نے بھی فیصلہ لیا کہ ہم بھی اس میں بازہ تطور الیکشن میں حصہ لیں گے تاکہ ان طاقتوں کو دور رکھا جائے جو فرکدارانہ منافرت فیلانے میں اور ایسے باتیں کرنے جس سے ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہم متحدہ ریاست کو دیکھنا چاہتے ہیں آرٹیکل تھری سیونٹی تھری فائیو اے کے لیے مشترک جدوجہد ہے اور الیکشن پروسس جو اس وقت شروع ہوا ہے لوگوں کو مسائل ہے معاملات ہے تامیر ترقی کے لحاظ سے تو ان کو ہم راستے پر کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس لئے انہوں نے اگر جو فیصلہ لیا بہت اچھی بات ہے ہم سبوں کو چاہے کہ متحد ہو کر ان طاقتوں کا مقابل ہے کریں منزل ایک ہی ہے گول ایک ہی ہے جس طرح بھی سی جس کو بھی چاہے جو سیکلر فورسز ہو ان کو یک جہت ہو کر متحد ہو کر اس چیز کو روکنے کی کوشش کرنی چاہے اس میں ہماری پارٹی کا بھی جو نسب لین ہے اپنا دستور ہے اور اس کردار کو ہم نبانے کی کوشش کریں گے الیکشن میں برپور حصہ لینے کی کوشش کریں گے چلے حکیم محمد یاسین کا یہ بیان لیکن حکیم محمد یاسین کا ایک اور بیان بھی ہے جس میں انہوں نے انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کیونکہ ان کا معنی ہے کہ جب سے نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے ڈی ڈی سی لیکشنز کے حوالے سے تو اس کے بعد نومنیشن بننے کے لیے بھی اب لوگ سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر انہوں نے اپنے حل کا اندخاب خان صاحب کا ذکر کیا اور ان کا معنی ہے کہ وہاں پر اگر چھو کچھ لوگوں نے نومنیشن داخل کیے تو نومنیشن بھرنے کے ساتھ ہی انہیں کیمپو میں لیا گیا ہے سیکیورٹی کے نام پر یہ حکیم محمد یاسین کا معنی ہے ان کا معنی ہے کہ انہیں خدشات پائدہ ہو گئے ہیں ناظرین آپ کو یاد ہی ہوگا کہ حالی میں صوبائی انتظامیہ نے یہ فیستہ لیا ہے کہ کشمیربادی کے اندر جو متن کا ریٹ ہے وہ فکس کیا گیا ہے چار سو اسی روپے فی کلو جو ہے اس کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے حالانکہ اس پر جو متن ڈیلرز ہیں انہوں نے احتجاج بھی شروع کیا ان کا ماننا ہے کہ سرکار نے انہیں کانفیڈنس میں نہیں لیا ہے اور جو اس کی ٹیکنیکل ٹیز ہے یعنی جہاں سے یہ متن آتا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک کرایا منافع اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی چارجز ہیں وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ سرکار کا یہ ڈیسیجن یک طرف ہے لیکن سرکار کا ماننا ہے کہ انہوں نے تمام تر چیزوں کو خاطر میں لیا ہے تمام ٹیکنیکل ٹیز کو دیکھا ہے کس کو منافع کتنا رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرایا کیا ہے ٹیکس کیا ہے چارجز کیا ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے جمعت افریق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میٹ کی جو قیمت ہے وہ چار سو اسی روپے مقرر کی گئی ہے ہیلپ لائن بازر دور پر کھول دی گئی ہے کہ جو بھی اس سے زیادہ چارج کرے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کرے لیکن آج اس پر ایکشن بھی نظر آیا بڑھ گام کے اندر آج ایک چیکنگ سکارڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا جو خاص طور پر جتنے بھی مٹن ڈیلرز ہیں جو وہاں پر مٹن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کی شاپس انہوں نے وہاں پر چھاپا ماری کی اور اس دوران لوگوں سے بھی پوچھا گیا کہ وہ میٹ کتنے ادام پر کس دام پر حاصل کر رہے ہیں اور اس دوران ان سے کہا گیا کہ اگر کسی نے بھی چار سو اسی سے زیادہ قیمت جو ہے مانگی ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی میرمز کا بہت شکر بزار ہوں بہت بہت کر لی ہے مارکٹ چیکنگ میں باقی بھی جو مشکلات ہیں آہ عوامی مشکلات ہیں حل کر رہی ہیں تو ابھی ہمیں ڈیویجنلل کمشنر سے آرڈر ایک نکلا ہے کہ چار سو اسی روپے نیٹ بھیجنا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لوگ کاؤپریشن نہیں کرتے ہیں شکایتیں تو کر رہے ہیں چھے سو کے حساب سے لے رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے ہیں یہ سب سے بڑی گلتی ہے لوگوں کی لوگ ہمارے ساتھ تعلق تعاون نہیں کرتے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں یہ پیچھے سے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگ آئی ہے لیکن آگے آنے والا کوئی نہیں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اریٹ برابر ٹھیک رہے گی تو ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ بھی ہمیں ہم سے تعاون کریں دورہ کیا پانچھے سبزی والوں کو اور میٹ والوں سے نے بات کی لیکن آن سے پار ہم نے دیکھا ایک ساڑھے پانچ سو بیج رہا تھا اس کے خلاف ہم ایف آیار دیں گے اور باقی تو پانچ سو بیج رہے ہیں اور مرگے بھی زیادہ بہنگا بیج رہے ہیں تو ہم ایف آیار ایک دو دے دیں گے ناظرین حالانکہ ونٹرز بھی اب شروع ہو رہے ہیں لیکن ونٹرز سے پہلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں بجلے کی آنکھ مچولی سرچر کر بول رہی ہیں جیسے بجلی کا نام و نشان یہاں پر نہیں ہے پچھلے ایک ڈیکڈ کی دوران اگر دیکھا جائے تو سب سے خراب صورتحال آج نظر آ رہا ہے دو دن تک بھی کئی ایک علاقے جو ہے گپ اندرے میں رہتے ہیں بجلی نہیں آتی ہے اور جن علاقوں میں بجلی آتی ہے بیشتر علاقوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر آنکھ مچولی جاری ہے لوگ کافی پریشان ہیں محکمہ بجلی جو ہے وہ بھی ان کی کارکردگی نظر آ رہی ہیں اور اس حوالے سے جو بہرانی صورتحال جو ہے وہ پائدہ ہو گئی ہے لوگ کافی پریشان ہے لیکن سرکار اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ٹنگمر کا ایک پچھڑا علاقہ جہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جب پہلے ہی بچوں کی جو تعلیم ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے لوگ ٹاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے اس سے پہلے جب دیکھتے ہیں تو پانچ اگس کے فیصلے کے بعد جو صورتحال بنی ہے تو اس سے بھی ان کی تعلیم متاثر ہوئی اور اب اگر کوئی کسر باقی تھی تو وہ اب بجلی کی آنکھ مچولے سے پوری ہو رہی ہیں کیونکہ اس علاقے میں گھر ہے اور یہ کافی گریب گرانا ہے اور یہاں وہ بچہ بلکل موم بدے کے نیچے اب جو ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور یہ بھی سرکار سے یہ کہتا ہے کہ انہیں بجلی فرام کی جائے مجھے یاد ہے کہ سابقہ گورنر نے کہا تھا کہ بارہ ملایا کفوڑا کے اندر ایک گاؤں میں بچہ رہتا تھا جہاں اس سے بجلی کی فرام یہ نہیں تھی تو اس کے بعد وہاں پہ جنریٹر جو ہے پہنچا دیا گیا تھا کیا آج بھی سرکار ان بچوں کے لیے جنریٹر کا انتظام کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی موسیقی چلے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپیشل ریپورٹ اور سپیشل ریپورٹ میں بات سپورٹس کی کریں گے سپورٹس کے میدان میں جمعہ کشمیر کے بچے بھی کافی آگے ہیں سفے اول کی حصیت رکھتے ہیں اور اس حوالے سے فوٹبال میں بھی یہاں کے بچے کسی سے پیچھے نہیں ہیں اس سے پہلے جو سینئر ٹی ایمز کی سیلیکشن ہوئی ہے اور آئی لی کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں انڈر ایٹین جو کھلاڑی ہیں ان کی سیلیکشن بھی ہو رہی ہے اور اب بعضہ طور پر ٹی آر سی گراؤنڈ جو کی انٹرنیشنل ٹیرف ہے وہاں پر ان بچوں کی سیلیکشن ہو رہی ہیں کافی بچے یہاں پر تھے اور آہ کچھ بچوں کو جو انڈر ایٹین آتے ہیں ان کھلاڑوں کی آج یہاں پر سیلیکشن ہوئی ہے جو اب آئی لی کے لیے آگے جائیں گے ہم نے یہ بیسکلی دو دن کا ٹرائل کا پروگرم رکھا تھا یہاں پہ ٹی آر سی گراؤنڈ میں تو ہم بیسکلی انڈر ایٹین کا جو ٹرائل ہے وہی کر رہے ہیں فٹبال کا تو ہمارے یہاں پہ جو سیلیکشن میں پینلز ہیں وہ بہت اچھے ایکسپرٹ ہیں کشمیر کے مانے جاتے سیلیکٹر سے تو ان کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے تاکہ وہ چھوٹے بچوں کو اچھا فیر سیلیکشن کریں تاکہ ہم جو یہ ٹیم ہے وہ آگے آئی لی کے لیے ہم ان کو آگے چانس دے دیں